ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ گھسپیٹ جیسے اہم مددوں پر باتچیت کی امید ہے اس سے پہلے میجر جنرل ستر پر ہی سارے ویواد سلجھا لیے جاتے تھے اور اس بیٹھک میں ان تمام مددوں کو سلجھانے کی کوشش کی جائے گی کہ جل سے جلد ان مددوں کو سلجھایا جائے کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار بھارت اور چین کی سینائے آمنے سامنے ہیں اور خاص کر کے جو فنگر ایریا ہے اس کو لے کر ویواد گہراتا جا رہا ہے دنوں دیشوں کے سیندگاری آج مل رہے ہیں اگلی خبر کا رکھ کرتے ہیں ڈلی کے مکھی منتری اروند کیجریوال پرائیوٹ اسپتالوں کی منمانی پر جم کر برسے انہوں نے کہا کہ کوئی بھی اسپتال کرونا مریضوں کو علاج سے منع نہیں کر سکتا ایسا کرنے پر اسپتالوں کے خلاف کڑی کاریوائی کی جائے گی انہوں نے اسپتالوں کی منمانی پر روک لگانے کے لیے ڈلی سرکار کے ایک ایک میڈیکل پروفیشنل کو ہر اسپتال میں تینات کرنے کا بھی اعلان کیا انہوں نے کہا کہ اسپتال میں بیڈ کی اپلبدتا کی صحیح جانکاری ڈلی کورونا ایپ پر دینا اور ضرورت مندوں کا ایڈمیشن کروانا ان کی ذمہ داری ہوگی پنجاب سرکار نے آج نئی گائیڈ لائنز جاری کی ہے اس کے تحت راج میں دھارمے کستھل صبح پانچ بجے سے رات آٹھ بجے تک کھلیں گے درشن کے لیے ایک سمیں میں 20 سے زیادہ شردھالو جمع نہیں ہو سکیں گے اس کے ساتھ ہی ہوتل اور ریسٹورنٹس کے لیے بھی ہدایتیں دی گئی ہیں ریسٹورنٹس میں ڈائننگ نہیں ہوگی صرف ٹیک آوے سے کھانا ملے گا ہوتل میں گیسٹ کو روم سرویس سے کھانا پروسہ جائے گا مال میں کوویڈ اپ کے بینا انٹری نہیں ہوگی اور مال میں ٹوکن سسٹم لاغو ہوگا دیش میں کورونا کے کل مریض دو لاکھ چھتیس ہزار سے زیادہ ہو گئے ہیں اب تک چھ ہزار چھ سو بیلس لوگوں کی کورونا سنکرمن کی وجہ سے موت ہوئی ہے مشلے چوبیس گھنٹے میں نوہزار آٹھ سو ستاسی نئے ماملے سامنے آئے ہیں تو وہیں دو سو چورانبے لوگوں کی موت ہوئی ہے اگر ایکٹیو کیس کی بات کریں تو دیش میں ایک لاکھ سولہ ہزار ایکٹیو کیس ہے علاج کی بات کریں تو ایک لاکھ چودہ ہزار لوگ ابھی تک علاج کرا کر ٹھیک بھی ہوئے ہیں اور وشیش بولٹن میں فیلال اتنا ہی آپ رکھیں گے ایک چھوڑز بریک کے لیے آپ بنے رہیے ای بی پی نیوز پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے موسیقی